عوض باللہ امیل شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بکٹی ویڈیا کے ناظرین و سامین آپ کو آنون دونوں کا دعویرز ناظرین و سامین جس وقت بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تو ان کے جو دعویر تھے دعویر میں بہت بڑے بڑے دعویر نے انہیں کیے تھے تعلیمی امرجنسی کے ایلتھ امرجنسی کے تعلیمی امرجنسی کے اس سمیت کے یہ اور متعدد دعویر تھے ان کا ذکر میں نہیں کرنا چاہوں گا میں کرنٹ سینیریو پر بات کروں گا آج گورنمنٹ ہائی سکول شہروان یہاں پر ہم موجود ہیں گورنمنٹ ہائی سکول شہروان ایک تاریخی امیت کا حمل علاقہ ہے ایبٹ میجر ایبٹ جس کے نام سے ایبٹ اپاس شہر عباد ہے اس نے پہلے مسکل یہیں اسی شہروان کو رکھا تھا یہاں ایک تھانہ بھی اس وقت بننا تھا ایبٹ ایل وہ پاری ہے جس پر اس نے اپنا بسیرہ کیا تھا پھر کچھ ناگذیر وجوہات کی بنا پر اس کو یہاں سے موگ ہونا پڑا تو یہاں پر اس دور پاکستان سے پہلے کے دور کا ایک سکول موجود ہے گورنمنٹ ہائی سکول شہروان جس سے فارد تحصیل طالبہ جو ہیں وہ پاکستان بار اور دنیا بار میں اپنی سروسز اپنے خدمات جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں بڑے بڑے عدوں پر پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں اور بیرون ملک بھی موجود ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے دو سال سے یہاں پر ایک کمپیٹر سائنس کی کلاسز جاری تھی یہاں پر سائنس کے ٹیچرز تھے دو ان ٹیچرز کو یہاں سے تبدیل کر دیا گیا ہے ایکٹ آباد میں احساس پرگرام میں حکومت نے احساس پرگرام سٹارٹ کیا تو پورے زلے سے اس کو کسی جگہ سے بھی کوئی فرد نہیں ملا کوئی سرکاری ملازم ایسا فارغ نہیں ملا تو یہاں سے شہروان سکول کے دو ٹیچرز ہیں ان کو یہاں سے شفٹ کیا گیا چار سو بچے جن کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے ایک سال تو کرونا میں چلا گیا دوسرا یہ سال جو تھا اس میں ظاہر ہے وہ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے یہاں کے آج مقامی والدین نے ان بچوں کے والدین نے اتجاج کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے متعدد مرتبہ زلی انتظامیہ کو کمیشنر کو ایسی ڈی سی اور دیگر آئر ایڈوکیشن کے جتنے لوگ میں ہیں اعلی افسران جو ہیں سیکٹریز ہیں ان کے نوٹس میں بھی یہ بات لائی ہے مگر ابھی تک آج تک دو سال مکمل ہو گئے ہیں آج تک وہ ٹیچر واپس نہیں آ سکی ہیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بچے جو ہیں نونیال ہمارا روشن مستقبل ہیں کل یہ روشن مستقبل ہمیں کیا بتائیں گے یہ ہمیں کیا کہیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لئے کیا کیا ہے آج یہ جو دو ٹیچر ہیں یہ دو ٹیچر ہی نہیں ہیں یہ چار سو بچوں کا مستقبل جو ہے تباہ ہو گئے حکومت کہتی ہے کہ ہم سائنسی ایڈوکیشن جو ہیں اس کو کر رہے ہیں اس میں تاکہ بچے آگے جائیں اور ملک کا نام روشن کریں جیسا کہ سلڈ میں ایک بچہ ہے اس نے چھوٹی عمر میں حصہ انصدان بنا کس وجہ سے اس کو حکومتی سرکاری کسی ادارے میں اس کو کسی سرکاری سکول میں سرکاری کالج میں اس کو داخلہ نہیں دیا گیا کیونکہ اس کے نمبر کم تھے اس نے آن لائن کمپیٹر سے انٹرنیشن جنورسٹی جو ہیں اس میں وہ اس نے کر کے آج پاکستان بار کے اندر پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا ہے ایک سو بائیس ممالک میں اس نے تو ایسے یہ خطہ بھی ایسے ہی ہے تناول کا یہ شہروان جو علاقہ ہے اس میں بھی بڑا ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں ہے کم ہی ہے تو حکومت کی طرف سے ہے ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے گلہ تو ہم ان پر نہیں کر سکتے کس لیے گلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے بے اختیار ہیں وہ ایم این اے اور ایم پی اے یہ دونوں ان کے نوٹس میں بھی یہ بات ہے مگر آج دن تک انہوں نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی یہ گوارہ نہیں کیا کہ شہروان کی جو چار سو بچے ہیں ان کا مستقبل جتبہ ہو رہا ہے اس میں ان کا احصہ بھی برابر احصہ ہے اگر ہمارے ذمہ دار اداروں نے اور ذلی انتظامی اور ڈسٹرک ایڈیوکیشن نے خصوصاً اس پہ توجہ نہ دی تو یہ بہت بڑے اقسانے ہوگا اور اس میں یہاں کے آج اتجاج کرنے والے مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہم دو سال سے پرامن اتجاج میں ہیں پرامن ان کو اپلیکیشنیں دے رہے ہیں مطدد ڈی سی ایڈیوکیشن کو اپلیکیشنیں دی ہیں ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر کو اس حوالے سے اگاہ کیا ہے کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کو واپس شہروان لائے جائے تا کہ ہمارے بچوں کا تعلیمی سال جو ہیں وہ تباہ ہو رہا ہے تباہ نہ ہو تا کہ وہ کچھ سیکھ سکیں کچھ آگے آگے نکل سکیں تو اگر یہ نہ کیا گیا تو ان مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ ہم فوارے جوک کو بلاک کریں گے فوارے جوک میں آ کر درنا دیں گے تا کہ ایکٹوپاد کے جتنا بھی یہ اس کا جتنا بھی ذمہ داری ہوگی وہ زلی انتظامیاں پر ہوگی زلی انتظامیاں کو چاہیے خواب خرغوش سے باہر آئے کورڈ پہلے آیا پھر سیکنڈ لہر ہے ابھی تیسری لہر ہے اس میں خدا رہا یہ شہروان کی دو ٹیچر جو ہیں واپس شہروان بیجا جائے اگر نہیں ہے تو احساس پرگرام میں نئے لوگوں کو پرتی کیا جائے کیونکہ بیرزگاری بہت زیادہ ہے کمپیٹر میں ماسٹر کی ہوئے لوگ اتنے زیادہ لوگ ہیں ان کو وہاں سے نئی پوسٹیں کریئٹ کر کے ان کو اس میں وہ کیا جائے کیونکہ احساس پرگرام میں بھی اگر اس حوالے سے بات کروں تو اس میں بھی بہت زیادہ گفلیں ہیں اس طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں آج یہ جو پر سینریو ہے اس کی طرف ہی جانا چاہتا ہوں کہ شہروان آئی سکول کے جو چار سو بچے ہیں ان کے تعلیمی مستقبل کو سیف کیا جائے بچایا جائے اگر نہ کیا گیا تو اس کا جو خمیازہ ہوگا وہ زیلی انتظامیاں کو بگتنا ہوگا اور تمام انتظامی ادارے جو بھی ہیں وہ اس حوالے سے نوٹس لیں اور اس سکول کے جو ٹیچر جہاں سے احساس پرگرام میں ابتباد شفٹ کیے گئے ہیں ان کو یہاں پر واپس رائے جائے کیونکہ اور کئی ایسے علاقے موجود ہیں یہاں پر سائنس ٹیچر کی پوسٹیں ہیں وہاں پر سائنس ٹیچر تائنات بھی ہیں وہاں پر سٹوڈنٹ نہیں ہیں ان کو وہاں سے نہیں چھڑا گیا تو یہاں پر یہاں چار سو بچے تھے ان بچوں کے ٹیچروں کو دونوں کو چھڑا گیا اور یہاں سے ہی لے جایا گیا کیوں یہاں لوگ بات کرنے والے نہیں ہیں یہ پر امن لوگ ہیں پر امن ان کو رہنے دیا جائے اگر ان کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے جیلے انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر نوٹس لے اور صبحی انتظامیہ کو خاص کر زیادہ اللہ بنگج صاحب جو ایڈیوکیشن کے حوالے سے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑے وہ کہتے ہیں کہ ہم جی وہ کس سکول میں کوئی ٹیچر کی کمی نہیں ہوگی تو یہاں یہ چار سو بچے ہیں ان کے جو دو ٹیچر ہیں ان کو احساس پروگرام میں کیوں لے کر جایا گیا ہے وہاں پیور پوچٹیں آپ کے ریئر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ بھی ایک پروجیکت تھا تو اس میں آپ نئے لوگوں کو ارتی نہیں کر سکتے تھے نئے لوگوں کو ارتی کر دیتے تو وہ اچھا ہوتا یا ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے دو سالوں سے جو بیار و مددگار پڑے ہوئے ہیں تو ان کا مستقبل تباہ اور طریق ہونے سے بچایا جا سکتا تھا شکریہ